کینڈ تھانے کی پولیس نے ایک موبائل چور کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں سیو کینڈ یوگین سنگھ نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر ایک ابھیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان سندیب کشوہا، پتر گیان چند کشوہا، نیواسی رائے گنج، اتری تھانہ، راج گھاڑ جنپس گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چار موبائل، ایک سو پچاس، نشیلی، الپرازولام کی گولیاں برامت کیا گیا ہے سیو کینڈ نے بتایا کہ ابھیوک کے اوپر مقدمہ پنجی کرد کر جیل پھیج دیا گیا ہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیو کینڈ یوگین سنگھ نے کہا یہ ایک بکتی جو کی موبائل چوری کرتا تھا ریلوے سٹیشن اور بسٹیشن کے پاس پر اس کو تھانہ کینڈ پولیس کے دورہ گریفتار کیا گیا ہے اس کا نام سندیپ اور یہ مولتا رہنے والا راجگاڑ چھترہ ہے اس کے پاس سے چار موبائل برامت ہوئے ہیں یہ مولتا آٹو چلانے کا کاری کرتا ہے نشے کا آدھی بھی ہے اس کے پاس سے لگ بگ کلدیو پرام کی ڈیر سو گولیاں برامت ہوئی جو یہ نشے کا سیون کرتا تھا اور اس کی بکری بھی کرتا تھا اس کے دورہ کار کیا جاتا تھا کہ آٹو میں ہی کسی کو گولی دیتی وہ جو بہوسی کا حال ہو گیا تو اس کا موبائل چوری کر لیا کوئی اگر اس کو ریلوی سٹیشن کے اس پاس سوتا ہوا دکھ گیا اس کے بیک سے یا اس کی جیب سے موبائل چوری کر لیا آٹو میں اگر کوئی سامان بھول گیا تو اس کو چوری کر لیا اس طریقے سے یہ کاری کرتا تھا اس کے پاس سے ہمیں چار موبائل برامت ہو رہے ہیں اور ایک سو پچاس لیرمام کی گولیاں برامت ہوئی اب تک کتنی گھٹا پر انجام دیکھتا تھا یہ اس کے دورا بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے دورا ساتھ اٹھ موبائل اور چوری کیے گئے تھے جن کو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر میز دیا گیا ہے ان کو بھی رکور کرنے کی کوشش کی جائے گی اب نسل کی گولیا کہاں سٹا تھا یہ دکانوں سے خریدتا تھا ابھی اس نے دکان جو بتائی ہے وہ ویریفائی کی جائے گی کہ وہاں کھر دی جا رہی تھی یا نہیں خرد دی جا رہی تھی کیا اپرادی کتیاس رہا ہے اس کا کوئی اپرادی کتیاس نہیں ہے پورو کا یہ پہلی بار یہ پکڑنا ہے